السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک اسلام قربانے کا حکم کب دیا گیا؟ آپ کے آفن ہیں اے ایک ہجری کو بی دو ہجری کو سی تین ہجری کو ڈی چار ہجری کو صحیح جواب ہے بی دو ہجری کو سوال نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں کتنی شادیاں ہوں گی؟ آپ کے آفن ہیں اے ایک بی دو سی تین ڈی چار صحیح جواب ہے سی تین سوال نمبر تین اس نبی نے ساری زندگی اپنا کام نہیں کیا آپ کے آفن ہیں اے حضرت نو علیہ السلام بی حضرت سالح علیہ السلام سی حضرت حارون علیہ السلام ڈی حضرت یونس علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت سالح علیہ السلام سوال نمبر چار وہ کونسا پتر ہے جو گناہوں کو جذب کرتا ہے؟ آپ کے آفن ہیں اے یاکود بی مرجان سی نیلم ڈی حضرت اسود صحیح جواب ہے ڈی حضرت اسود سوال نمبر پانچ کس فصل کی کاشت کے لیے جنت سے سات دانے لائے گئے تھے؟ آپ کے آفن ہیں اے گندوم بی چاور سی کا پاس ڈی گے ہو صحیح جواب ہے اے گندوم سوال نمبر چھے قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ آپ کے آفن ہیں اے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو صحیح جواب ہے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سوال نمبر ساتھ اس نبی کا خطنہ تیرہ سال کی عمر میں ہوا تھا؟ آپ کے آفن ہیں اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت اسمائیل علیہ السلام سی حضرت یحییٰ علیہ السلام بی حضرت یوسف علیہ السلام صحیح جواب ہے بھی حضرت اسمائیل علیہ السلام کا سوال نمبر آٹھ مسلمان کے لئے کس وقت سلام کرنا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے جمعہ کے خطبہ کے دوران سوال نمبر نو کس صحابی کا قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ آپ کے آفن ہیں اے حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو لی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو صحیح جواب ہے سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو سوال نمبر دس وہ کونسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ آپ کے آفن ہیں اے نمار بی حج سی روزہ ڈی صدقہ صحیح جواب ہے سی روزہ سوال نمبر یارہ ایک لڑکی کا دوسری لڑکی سے بات کرنا کس وقت حرام ہے آپ کے آفن ہیں اے غصے کی حالت میں بی نشے کی حالت میں سی نیند کی حالت میں ڈی جمعہ کے خطبہ کے دوران صحیح جواب ہے ڈی جمعہ کے خطبہ کے دوران سوال نمبر بارہ کس چیز کے زیادہ ہونے سے انسان پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے آپ کے آفن ہیں اے زیادہ دولت بی زیادہ سفر سی زیادہ گناہ ڈی زیادہ کھانا صحیح جواب ہے سی زیادہ گناہ سوال نمبر تینہ کونسی مخلوق جنت کے ایب گید مکانوں میں رہے گی آپ کے آفن ہیں اے پرندے بی فرشتے سی انسان ڈی جنات صحیح جواب ہے ڈی جنات سوال نمبر چودہ کس انسان کو ولادالہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں آپ کے آفن ہیں اے مومن کو بی نرم دل انسان کو سی حاجی کو ڈی پرہیزگار کو صحیح جواب ہے بی نرم دل انسان کو سوال نمبر پندرہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں آپ کے اپشن ہیں اے پونیال بی نوروے سی جبلے تور ڈی مصر کے پہاڑ صحیح جواب ہے اے پونیال ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں گومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی توفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستاند اسلامی کتب سے لئے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ